ابھی خوزدار واقعہ خوزدار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں بلوچستان جو دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں ازاروں کی تعداد میں مسلح افراد ایک دوسرے کے مقابل کڑے ہیں عوام واسرے میں ہیں اور ہمارے زیاء لانگو صاحب آئی جی افصی صاحب آئی جی بلوچستان صاحب چلے گئے ہیں ہم تو خیر چاہتے ہیں بلوچستان میں پہلے سے خون بہا ہے قبرستان پہلے سے بلوچستان کے آباد ہو چکے ہیں گرب اور شہر ہمارے وہ حیران ہو چکے ہیں قبائلی تنازیات نے ہزاروں کی تعداد میں عام لوگوں کا قتل ہوا ہے یہ جو جتنے مسلح لوگ آج سرداروں اور نوابوں میروں کے پیچھے ہیں بہتہ نہیں سینکڑوں قتل بلوچستان میں عام لوگوں کے ہوئے ہیں عام لوگوں کے عام غریبوں کے سینکڑوں قتل عام ہوئے ہیں تو آج جو خوندار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں تو ہمارے زیاء لانگو صاحب آپ کو یاد ہوگا جب گوادر آپریشن کیا چھبیس دسمبر کو زیاء لانگو صاحب نے یہاں بیٹھ کر بھی اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو پرنس کانفرنس کی ہے کلپ نکالیں ہم قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہیں قانون کا ریٹ کسی کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے قانون اپنا راستہ نکالتا ہے ہم مسلح کسی کو نہیں چھوڑیں گے کسی مسلح کو ہم کسی کو قانون آدمے لینے دیں گے کسی کو ہم حکمرانوں کو بیبست نہیں ہونے دیں گے کوئی حکومت سے بالاتر نہیں ہے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے کوئی فورس سے بالاتر نہیں ہے قانون کا سامنا کرنا ہوگا وہاں مائیگیروں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا ہمارے پاس طاقت ہے ہم طاقت سے کچھ لیں گے یہ کن کو کہہ رہا تھا وادر کے مائیگیروں کو جن کے پاس چاکو بھی نہیں تھا ان کو ہمارا زیالانگو اور حکومت بلوچستان بڑے قانون کا آئین کا قانون کے رٹ کا یہ جو لے جا کل خوزدار میں تھا یہ لے جا گوادر میں نہیں تھا وہاں فیرون تھا فیرونیت کا ان کے موں سے فیرونیت نکل رہی تھی وہاں پہ فیرون کی طرح بات کر رہا تھا یہ زیالانگو ایسے لگتے ہیں فیرون ہے گوادر کے عوام کو دمکی دے رہا ہے فیرون بن کر ہمیں دمکی دے رہا تھا کل جو کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ راستہ نکلے گا گوادر میں کیوں آپ نے طاقت کا استعمال کیا ہم آج بھی نہیں کہتے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں ہم آج بھی نہیں کہتے وہاں آپ خون باہیں تو وہاں کوئی بھی مسلح نہیں تھا پورا منت پانی اور بجلی مانگ رہے تھے اور زیالانگو فیرون بن کر انہیں ہمیں طاقت کا وہاں استعمال کیا حکومت بلوچستان فیرون بن کر وہاں طاقت استعمال کیا آج خزدار کے لوگ معاصرے میں مسلح جتوں کے نرغے میں وڈ بازار مسلح جتوں کے نرغے میں وڈ بازار معاصرے میں وہاں روڑ معاصرے میں مسلح جتے پہاڑوں پر ہیں عوام معاصرے میں تمام جا کر کے وہاں کوئی بھی نہیں کہہ رہے کہ قانون سے کوئی بالتر نہیں ہے ایک جملہ بھی نہیں ہے نہ زیالانگو کا ہے نہ حکومت بلوچستان کا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مسلح پورا ماں نہ لو کوئی خون نہ بائے لیکن جو ہمارے بارے میں کہا اور یہ بات درست بھی ہم نے کب کہا کہ ہم قانون سے بالتر ہیں ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر قانون پر عمل درامت ہو تو زیالانگو کا بھی نہ جائسے سب جیل میں ہوں گے ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون پر عمل درامت ہونا چاہیے تو یہ جو خزدار واقعہ ہے کہ دو مسلح جتے ہم نے سامنے حکومت کی ذمہ داری ہیں صوبہ حکومت کی ذمہ داری ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہیں عام لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے کوئی خون نہیں بانا چاہیے یہ مسلح جاتے ہیں ان کا اسلح واپس لیں پیراوات لوگوں سے اسلح واپس لیں تمام یہ سکروری بڑے ادرجنوں صحیح کھڑوں جو مسلح لوگوں کو اسلح دیئے گئے ہیں تمام حکومت واپس لے لیں تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی ناکوشگوار واقعہ نہ ہو کوئی خود نہ بائے بلوچستان میں بلوچستان سے پہلے بھی خون بہت بے چکا ہے قبرستانیں آباد ہو چکی ہیں یہ مسلح جت کے جو سردار اور نوابوں ہیں بہت خون بہا ہے سردار اور نواب آج درجنوں یہ سیکڑوں گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں میر سردار نواب جاگردار تو انہوں نے ابھی ان کے قبرستانوں آپ دیکھیں یہاں کوئیٹا سے سفر کریں بیلہ جائیں وہاں تک یا شہدہ کی بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں فلان شہید کبرستان آباد ہو چکے ہیں اب بھی خوزدار میں پرامن انداز میں اس کو حل بھی نکالا جائے اور جیسے گوادر کے بارے میں ہمیں مار کر پرامن لوگ تھے کوئی مسلح نہیں تھے کوئی جتہ ہمارا نہیں تھا کوئی گوادر معاصرہ نہیں کیا تھا کوئی گوادر کے پاڑ پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا تھا کوئی گوادر کے عوام معاصرے میں نہیں تھے کوئی ہم نے گوادر کے روڑ کو بند نہیں کیا تھا کوئی مسلح جاتا گوادر میں نہیں تھا تو زیالانگو فیرون کی طرح گوادر پر عملہ کرتا ہے فیرون بند کر یہاں فیرون کا لے جاتا زیالانگو کا فیرون کا اور دمکیاں دے رہا تھا گوادر کے عوام کو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے لئے جتنے مسلح جتے ہیں ان کو ختم کیا جائے خوزدار میں دونوں مسلح جتوں سے اسلح واپس لیا جائے دونوں مسلح جتوں سے جو اسلح ہیں واپس لے لیں ان کو اسلح فری کر دیں تمام اسلح حکومت لے لیں پھر ان سے بات کریں مسئلہ کا کوئی حل نکالیں دیکھیں یہ جو ندیم بلو اس کا بتایا اس کا پورا حق دو تحریک کی طرف سے اس کی تردید بھی آئی کہ کسی نے صدر نہیں بنایا کوئی زمدہر نہیں تھا واقعہ تردید ہوا اس کا کہ ہمارے کوئی زمدہر نہیں ہیں ہم دونوں جتوں کے ساتھ نہیں ہیں دونوں مسلح جتوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم دونوں جتوں کی مخالفت کرتے ہیں دونوں کی وجہ سے یہاں امن خراب ہے بھی سکونی ہے وہاں ٹینشن ہے بازار میں ٹینشن ہے لوگوں میں ٹینشن ہے ہم دونوں جتوں کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں جو بھی بلوچستان میں مسلح لوگ ہیں سب سے اسلح واپس لے لیں یہ جو پرابت مسلح حرمی رکے ہوئے سب نے آج پہاڑوں پہ شہروں کوئی ارغمال بنایا ہے گوادر والوں کے پاس تو شوری بھی تو نہیں تھا آپ کے سامنے فیرون تھا قانون اپنا رستہ دکھاتا ہے زیالانگو کے با میں سن رہا تھا یہ وہاں جیل میں سن رہا تھا فیرون زیال ریاستت کے ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے زیالانگو قصدار میں کیوں بلی بنا ہوا ہے کیوں اس کا قانون یہ کہاں جاتا ہے میں تو مائیگیر ہوں میرے بارے میں تو زیالانگو اس سے فیرون پتہ نہیں پہلا اس وقت ہوش میں نہیں تھا ابھی ہوش میں ہیں اس پہ تو مجھے پتہ نہیں اس کا ٹسٹ کرنا چاہیے برحال یہ کہ ہم تو کسی مسلح جتے کے ساتھ نہیں ہیں مجھے پتہ نہیں